دینہ کے اندر، تاریخ کے اندر، کہانی کے اندر، بائی مقردس کے اندر، مار سوائے یسو کے، کھائی زندہ نہیں ہوا اور یسو نے خود نہ تھا، میں مار کیا ہوں، زندہ ہوں اور مطبع زندہ رہا تھا یسو کا پہکان ہے، میں پہکان تھا، زندہ، اب یسو زندہ کیوں ہوا؟ یہاں رکھے گا موت گناہ کی وجہ سے آئی، موت کس کی وجہ سے آئی؟ آدمِ گناہ کیا؟ موت آئی آگے، تو ہم اور شخص جو گناہ کرے گا اس پر موت آئے گی اور وہ قبر جندر آئے گا لیکن ہم اور شخص جو مسیح یسو کو قبول کرے گا مسیح یسو اس کے گناہ کو معاف کرے گا اور چرسے مسیح یسو مات کر، قبول کر، زندہ ہوئے، اسی طرح ہر مسیح جو علف پر مان آئے گا وہ بھی قبر دنے رہے گا وہ بھی یسو کے ساتھ زندہ کیا دائے گا اس لئے ہم خوشی بناتے ہیں، اس لئے ہم مناقری کفتے ہیں، اس لئے ہم زور سے کفتے ہیں کہ حضر ایلویٰ، بولو یسو زندہ ہوئے وہ زندہ تھا نہیں وہ زندہ تھا نہیں وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا اور قامت ہے میرے گناہوں کے لئے ہوا کس کے گناہوں کے لئے؟ کیا کبھی آپ نے تصور کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے کہنے کس طرح یسو میرے گناہوں کے لئے مرہ کیونکہ سب خدا کے جلال سے محلوم ہے میں گل فرائیڈے کو کلام سا رہا تھا کہ عادب نے اپنے دماغ سے سوچا اس نے سوچ کا قدم اٹھایا تو یسو نے اس کے دماغ کے سوچنے کو پاک کرنے کے اپنے سب پرکار کو کناز رکھا کہ عادب کی سوچ کو پاک کر دیا عادب نے عادب نے جن ہاتھوں سے پاک کھایا گناہ کیا یسو نے اپنے ہاتھوں پر کھیل کھا کے اس کے ہاتھوں کو پاک کر دیا اور عادب کین پیروں سے چند کر گناہ سے نکلے گیا یسو نے اپنے پیروں پر کھیل لگا کے ان کے گناہ کو معاف دیا ان کے پاؤں کو صاف کر دیا اور وہ عادب جو عادب سے جدا ہو گیا تھا ننہ ہو گیا تھا یسو نے اپنے لہو سے کپڑے پہنا کر وہی عادب جو کہتا تھا خدا میں تیرے سامنے نہیں آسکتا میں ننگا ہوں میں تیرے سامنے نہیں آسکتا وہی آدم اب چلچکل لائے کہتا ہے آئے ہمارے باپ مجھو آسمان پر ہیں وہی آدم پھر دلارہ اپنے باپ کے پاس آگیا کیونکہ خدا کے نیٹے یسو کے لہو کے مسئلہ سے ہم پاکی گئے